میرے نبی والے اخلاق بہت علا درجے کی چیز ہے اس کو میرے بچوں سیکھو اس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی کل تم باپ بننے والے ہو یہ بیویاں بننے والی ہیں کچھ بن چکے ہیں ایک ساتھ زندگی کے لیے میرے نبی والے اخلاق کے بغیر گزارا نہیں ہے صرف پیسے سے زندگی نہیں گزرتی شکل و صورت سے زندگی نہیں گزرتی شکلیں بھی اپنی جازبیت ختم کر دیتی ہیں کچھ عرصے کے بعد اور پیسے کی کھنک بھی انسان بھلا دیتا ہے جب رویہ غلط ہوتے ہیں جب رویہ سخت ہوتے ہیں مجھے ایک کھربوں پتی آدمی کی بیگم ملی کھربوں پتی آدمی بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا کہ مولانا میری کوئی زندگی نہیں میرے خامند کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں اتنی دولت کے امبار اس عورت کو خوش نہیں کر رہے چونکہ خامند کا رویہ ٹھیک نہیں تو میرے عزیزو اپنے دفتروں کو اپنے گھروں کو اپنی مسجدوں کو اپنے ماحول کو برداشت سے آباد کرو درگزر سے آباد کرو معاف کرنے سے آباد کو میرے رب کی قسم معاف کرنے کا جو مزہ ہے وہ بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں ہے چھوٹا بننے میں جو مزہ ہے وہ بڑا بننے میں وہ مزہ نہیں ہے سینہ سے لگانے میں جو مزہ ہے وہ مو پھیرنے وہ مزہ نہیں ہے غرابیہ کرو گے اللہ آپ کی زندگی کیوں اب ہمارا سرمایہ ہو اب ہماری دولت ہو اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے سارا یورپ پھی رہوں مائنس میں نسل جا رہی مائنس میں سکول بند ہو رہے ہیں بند ہو رہے ہیں ہر سال سکول بند ہو رہے ہیں ہمارے ہر سال کھول رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کم بچے خوشحال کرانا بھی شور مشدہ پہ ہے پر اللہ دے فضل اللہ دگی دے وچ بھی بچے بیٹھے ہوں دیں صبح رکھ شاہد حال ویکھیا کرو بندے تھے بند شور تو شور چھڑے ہوں دیں کوئی لٹکا ہے کوئی چھڑے ہویا لگتا ہے انہوں ہونے پاسہ پر تیجہ ہونے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے تو میں وہ پی سی ہوتل میں تھا وہاں کوئی میرا بیان تھا وہ پی سی وہ مری تو وہاں میں نے دیکھا گڑی اندر وڑی تھے ڈگی بھی بھری ہوئی تھے اندر بھی بھرے ہو سارے یہ اللہ نے بہت بڑی دولت ہمیں دی ہے بہت بڑی دولت ہمیں دی ہے لیکن اللہ کہہ یہ دولت ہمارے کام آجائے ان کے اخلاق اچھے ہیں ان کا کردار بلند ہو اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں ہماری حد فاصل ہے ہم اس کو کراس نہیں کر سکتا گرل فرنڈ بوائی فرنڈ یہ یورپ کا کلچر ہے جس نے نہ عورت کو عورت چھوڑا نہ مرد کو مرد چھوڑا نہ وہ خامد ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے وہ عورت نہ بیوی ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ پیشو پیپر ہے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے دونوں کے رشتے بے غیرتی نے مٹا دیئے ہیں دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے ملنے کے لئے تو میں نے تھوڑی ان سے بات کی پھر میں نے کہا میں دو باتیں آپ کو کہکے جا رہا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں ایک میں دیکھ رہا ہوں آپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے اس سے آپ کی نسل تباہ ہو جا گی دوسرا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاکس میں گیا ہوں اور شہر بازار میں پھر ہوں آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے یا جوان ہیں یا بوڑے ہیں آپ کا جنریشن گی پا رہا ہے تو ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہنے کہ تم نے ہمارے وہ دو مسئلوں پر ہٹ کیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا سردرد اس وقت بنے ہوئے ہیں ہماری نسل ختم ہو رہی ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے ہماری ایک حد ہے ہماری نظر بھی نیچے ہوتی ہے اور ہم حیاء کی چادر سے باہر نہیں نکلتے بے حیائی جس معاشرے میں پھیلتی ہے اس معاشرے کو اللہ پنپنے نہیں دیتا وہ معاشرہ زلط اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے یورپ کی عورت نے آزادی کا نعرہ لگا کر سب کچھ گواہ دیا سب کچھ گواہ دیا ہے نہ ماں کے نسبت نہ بیوی کے نسبت نہ بہن کے نسبت نہ بیٹی کے نسبت کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہاں کا معاشرہ انتہائی دکھی ترین معاشرہ ہے تو میرے عزیزو آپ ہمارے اگر حکمران چاہتے تو الگ الگ یونیورسٹی آرام سے بن سکتی تھیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن شاید کسی کو بھی یہ شعور نہیں ہے کہ میرے اللہ نے کتنی احتیاط کے ساتھ عورت کو عزت دی ہے اور اس کی عزت کی کیا کیا قانون بنائے ہیں کیا کیا اس کے لئے خوبصورت طرز زندگی عطا فرمایا ہے لیکن ہم یورپ کے بیچے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور اس کو ہم اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں ایک اس موبائل نے فہاشی کو بہت زیادہ دیا ہے بہت زیادہ پرموٹ کیا ہے اس سے آپ اپنی فائدے کی چیز اٹھاؤ لیکن اپنے اخلاق کو برباد نہ کرو اپنی آنکھوں کو برباد نہ کرو کہ سب سے زیادہ دل کی سختی ان آنکھوں سے آتی ہے ان آنکھوں سے آتی ہے جب آنکھ غلط دیکھتی ہے دیکھتی ہے دیکھتی ہے تو دل کی زمین بنجر ہو جاتی ویران ہو جاتی اپنی آنکھوں کے پردے گرانا سیکھو حیاء سیکھو پاکدام نہیں سیکھو حد فاصل لکھو اللہ تعالی نے ہمیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میں ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہماری تحذیب ہے ہماری ثقافت ہے ہمارا بیٹی کا مقام ہے بیوی کا مقام ہے بہن کا مقام ہے ماں کا ایک مقام ہے ہمارے ہم رشتوں کی قدر ہے اس قدر کو میرے اللہ نے ہمارے دل میں بٹھایا قرآن میں سیکھوڑ آیات اتاری ہیں ماں کے بیٹی کے بہن کے رشتوں کو باتی رکھنے کے لیے میرے نبی نے کھول کھول کے بتایا ہے تو میرے عزیزو وہ بیریئر کراس نہ کرو ورنہ حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا ہلاکت اور تباہی اور ببادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں سارے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس سے باہر کانٹے ہی کانٹے ہیں جو جائے گا دامن بھی تار تار کرے گا اور اپنے آپ کو بھی لہو لہان کرے گا اور حسرتوں کی موت مر کر مٹی کی چادر اہڑ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتح پڑنے والا ہوگا نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا بے حیاء معاشرہ وہ زمین کے لیے دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس میں مہک جس کی مہک سارے عالم کو جمکاتی ہے سارے عالم کو خشبودار کرتی ہے دمشق جب فتح ہوا تو کیسر کی بیٹی وہاں کے حکمران کی بیگم تھی تومہ اس کا نام تھا تومہ وہ قتل ہو گیا جب باندیاں کٹھی ہوئیں مالِ غنیمت میں تو حضرت خالد کو پتا چلا کیسر کی بیٹی بھی باندیوں میں تو انہیں ایک دم اس کو الگ کیا خیمہ لگوایا اس کی نوکرانیوں کو اس کے ساتھ کیا اور ان کے لیے پہرہ مقرر کیا پھر عزت و احترام کے ساتھ دستہ فوج صحابہ کافر کے بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ اسے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں یہ چار سو مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے بورڈر تک گیا انتاقیہ انتاقیہ آج کل ترکی میں ہے جب کیسر کی بیٹی نے بتایا نہ کہ میرے ساتھ خالد بن ونید نے یہ سلوک کیا ہے اور مسلم روزانہ خبار میں عزتیں لوٹی ہوتی ہیں لوٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے انڈیا سے نہیں آئے اسرائیل سے نہیں آئے فرانس سے نہیں آئے اب نہیں ہیں ماؤں نے جن کے چھوڑ دیا باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا تو درندے بن کے باہر نکل آئے وحشی بن کے باہر نکل آئے یہ کوئی امریکہ کی ساتھ ہے شاہد روزانہ عزتیں لٹ رہی ہیں جب کیسر کو پتا چلا اس کی بیٹی نے بتایا تو کیسر رونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں ایک دن آئے گا کہ میرے استخت کے بھی مالک ہوں گے جس پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں اور چھے مہینے بعد وہ ہوا کہ اللہ نے انتاکیہ بھی صحابہ کے قدموں میں ڈالا میرے عزیزو ہماری ایک عزت ہے ہماری ایک ناموس ہے ہماری آنکھ بے حیاء نہیں ہوتی ملہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں تیہ کرتے ہیں اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جاؤ جا کے یورپ میں دیکھو امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے وہاں کی ماں کا کیا حال ہے وہاں کی بہن کا کیا حال ہے اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ علم ضرور حاصل کرو تعظیم مت لو مغرب میں تو سورج ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے اُبھرنے کی جگہ نہیں ہے اُبھرنے کے لئے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے تو اپنی تحذیب کی اپنی عزت کی اپنی ناموس کی حفاظت کرو اپنے استادوں کی قدر کرو جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو چاہوہ اچھا ہے برا ہے اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا تمہارے علم میں برکت دے گا اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لئے علم کے دروازے بند ہوں گے خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے یہ بھی باپ کے درجے میں ہے تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے ایک ماں ہے جس نے تمہاری ماں ہے خالہ بھی تمہاری ماں ہے پوپی بھی تمہاری ماں ہے استاد تمہارا باپ ہے ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو قدر کرنا سیکھو سب کچھ لوٹ کہ اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا تمہیں خوبصورت زندگی گزا کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے معبوب کے ہاتھوں سے جام میں کوثر سب سے پہلے پیلائے جاؤ گے اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوگے اور اللہ پاک کی دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کے زندگی پاؤ گے یہ تو دکھوں کا جہان ہے تم خود سوچو جب آدمی ابزرویشن میں بٹھاؤ تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں لوگ کرامن قاتلین ہر وقت میں ابزرویشن میں لئے بٹھائیں لئے بٹھائیں لئے بٹھائیں موت تو چھٹی کا نام اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تو سارے بچے اس کی نیت کرو ارادے کرو اللہ سے مانگو وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے شادی کے بھی پورے کر دے اور عزت کے بھی ہو جائیں کامیابی کے بھی ہو جائیں اللہ پاک سے لینے والی بھی بنجھو یہ پانچ فٹ نالہ سے کی کرنا ہے یا تو ہم گستے گستے پانچ فٹ کے ہو کے رہ گئے ہیں مارے بابا آدم ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ تھے امہ ہوا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر تھی یوسف علیہ السلام کو تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے حضرت ہوا سب سے حسین خاتون تھی سب سے حسین حضرت ہوا دونوں امہ ابا ایک سو تیس فٹ کی ہے جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے کٹے ہوں گے چونکہ جنت کی لڑکی جنت کے خادم سب ایک سو تیس فٹ پر ہیں سب ایک سو تیس فٹ پر ہیں تو اللہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ پر لے جائے گا ایک سو تیس فٹ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر لیا ہے دس ہزار سال نے ہمیں گھسا 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 کے پانچ فٹ پر آگے کھڑا کیا ہے واپس جاؤ گے ایک سو تیس فٹ آدم بھی حوہ بھی جنت کی ہور بھی یہ خواتین بھی آپ بھی سب ایک سو تیس فٹ پر جاؤ گے اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشکم برزافران کافور سے بنایا سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی جو روح کھونک دے کلائی نمودار ہو جائے ساتوں آسمان کے اندھیرے ساتوں زمینوں کے اندھیرے روشنوں میں تبدیل ہو جائیں یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لے میں نے بھی حوصل لائف گزاری بہت چھوٹی مردوں میں بزر میں تو گیارہ سال کا تھا جو میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لہور کہتے ہیں ڈاکٹر بنا ہونا ہے تو میں حوصل لائف میں ایک عرصہ گزرائے میرا اور اچھے داروں میں گزرائے تو لڑائیاں جگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں میں کم کم جو آپ بچے بچی آئے ہوئے ہو اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو کسی اس ساتھ سے بیعد بھی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو اپنے ماماپ سے کوئی غصہ کیے جا کر معافی مانگ لو کسی بین بائی سے لڑائی ہے معافی مانگ کوئی خامن بیوی سے ناراض ہے بیوی خامن سے ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے آپ اس میں محبت سے رہو درگوزر سے لو کئی لڑائی ہو جائے صلح کرو کئی جگڑا ہو جائے صلح کرو چپ رہنا سب سے بڑی صلح تو درگوزر کے چپ ہو جائے تو درگوزر کے چپ ہو جائے موسیقی موسیقی